کی آج آپ حضرات کے اس سبق میں نو مجھے تک مجھے آپ حضرات سے کچھ معروضات ارض کرنا ہے اس طرح کے ہمارے ملک کے اندر تاتیلات میں جو عام دورے ہوتے ہیں تمام دورے کرانے والے رفاقہ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مختلف موضوعات سے تعلق رکھنے والے رفاقہ کو بلاتے ہیں تاکہ اس کے اندر ایک جامیت پیدا ہو جائے کسی دوست کا کسی عرمان پر بیان ہو جائے گا کسی دوست کا کسی عرمان پر تو بہت سارے مسائل پر جو ہے وہ تاکیق ہو جائے گی ظاہر ہے کہ مجھ مشکین کا تعلق عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ ہے اور اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ ابھی پوری داڑھی نہیں آئی تھی کہ میں اس جماعت میں شریف ہوا اب گور کنارے ہوں دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس کام سے کسی میری بدعملی کی نحوست کی وجہ سے مجھے اللہ اس کام سے محروم نہ فرمائیں اللہ رب العزت آپ کو مجھے آخری وقت تک کسی کا محتاج نہ کریں کام کرتے کرتے یہ جا وہ جا ہو جائے تو بس اسی میں اللہ تعالی کا احسان سمجھیں اللہ رب العزت آپ سب دوستوں کو لمبی صحت والی زندگی نصیب فرمائیں علم نافع سے اللہ آپ کو مستفیض فرمائیں تو مجھ مشکین کا تعلق چونکہ جس پلیٹ فارم کے ساتھ ہے اسی کا تقاضہ یہ ہے کہ میں آپ اپنی گفتگو اسی سے مطالق ہی کروں دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں جس کام کی ابتداء ہو اور انتہا نہ ہو ہر وہ کام جو شروع کیا جائے گا ایک دن اختتام پذیر ہوگا ابتداء اور انتہا کی قید سے صرف اللہ کی ذات پاک ہے باقی ہر چیز کی ابتداء بھی ہے اور انتہا بھی ایک وقت تھا کہ آپ اور میں نہیں تھے ایک وقت آئے گا کہ آپ اور میں نہیں ہوں گے ایک وقت تھا کہ یہ دنیا نہیں تھی ایک وقت آئے گا کہ دنیا نہیں ہوگی جب کچھ نہیں تھا تو بھی خدا تھا جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی خدا ہوگا باقی ہر چیز کی ابتداء بھی ہے اور انتہا بھی آپ اہل علم ہیں اس کے اوپر مجھے چندہ مثالیں دینے کی زور لگانے کی ضرورت نہیں آپ نے اصول سمجھ لیا آج کی مجلس میں آپ میں غور کریں اس عمر پر کہ آیا اللہ رب العزت نے کہیں سے نبوت کی ابتداء فرمائی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ابتداء فرمائی تو پھر عقل سلیم کا تقاضہ یہ ہے کہ کہیں کسی کی ذات پر اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے اور اگر انتہا ہوئی یا نہیں اگر ہوئی تو کن کی ذات پر بس آج کی مجلس میں میں اپنی گفتگو انہی مباعث پر انشاءاللہ منظر رکھوں گا میرے بھائیو اس وقت دنیا میں تین آسمانی مذاہب چل رہے ہیں یہودیت مسیحیت اور اسلام ان تین آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کا اس عمر پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے یہی بات یہودی حضرات مانتے ہیں یہی بات مسیحی کرم فرما یہی بات آپ اور میں اہل اسلام اب بات کرنا بہت آسان ہو گیا کہ ہم نے گفتگو کے ایک سرے کو پا لیا اب دوسرے سرے کی طرف جانا ہے آغاز کا تو بالاتفاق پتا چلا اب کسی کی ذات پر اس کی انتہا ہوئی یا نہیں میں آپ دوستوں کی خدمت کے اندر درخواست کرتا ہوں آج کے یہودی یا مسیحی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے یا نہ مانے یہ ایک الہدہ عمر ہے اس وقت پوری کائنات کے تمام تر یہودی حضرات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبوت جاری نہیں وہ کسی اور کو کہ فلان نبی بننا ہے یا اس وقت فلان نبی ہے وہ اس کے قائل نہیں مسیحی دوست ان کے نزدیک بھی اب نبوت کسی کو نہیں ملنا نہ یہودی حضرات کے نزدیک نہ مسیحی دوستوں کے نزدیک اور یہی عقیدہ ہے اہل اسلام کا کہ اس وقت کسی اور کو نبوت نہیں ملنا غرض تینوں طبقات اس عمر پر متفق ہیں کہ اس وقت کسی اور کو نبوت نہیں ملنا برادر اب دو باتیں متفقہ طور پر معلوم ہو گئیں ایک یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں اور ایک یہ کہ اس وقت نبوت جاری نہیں اس پر سب کا اتفاق ہو گیا میں آسمانی مذاہب کی بات کر رہا ہوں کسی باغی طبقے کا اس وقت ذکر کرنا میرے موضوع کا حصہ نہیں کسی آج کی مجلس میں آپ میں مل کر غور کریں اس عمر پر کہ جب یہودی حضرات بھی کہتے ہیں کہ اس وقت کسی کو نبوت نہیں ملنا اس وقت مسیحی دوست بھی یہی کہتے ہیں کہ اس وقت کسی کو نبوت نہیں ملنا اس وقت اہل اسلام کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں بنے گا تو اب صرف ایک عمر باقی رہ گیا کہ نبوت کا اختتام تو ہو چکا لیکن ہوا کن کی ذات پر چلیں مذاہب عالم کی تاریخ میں قدیم مذاہب ہے یہودی حضرات کا پھر باری آتی ہے مسیح دوستوں کی پھر نمبر آتا ہے اہل اسلام کا آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ حضرت سید نا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں ان کے دین کا نام یہودیت ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو آسمانی کتاب اتری تھی اس کا نام تورات ہے تورات کوئی ایسی نایاب چیز نہیں کہ جو دنیا سے ناپید ہو گئی ہو ملنا مشکل ہو آپ حضرات کوشش کریں معمولی جد و جہد کے ساتھ ہزار نسخے اس کے آج بھی مل سکتے ہیں وہ مستقل بیبل کا حصہ میرے بھائیو تورات کو آپ اول سے لے کر آخر تک دکت نظر کے ساتھ پڑھیں میں آپ دوستوں کی خدمت کے اندر درخواست کرتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ پڑھیں بار بار پڑھیں ہزار بار پڑھنے کے باوجود بھی پوری تورات میں کہیں موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کہا گیا ہو آپ کو نہیں ملے گا پوری تورات میں کہیں یہودیت کو آخری مذہب کہا گیا ہو آپ کو نہیں ملے گا پوری تورات میں کہیں یہودیوں کو آخری امت کہا گیا ہو یہودیت کو آخری مذہب کہا گیا ہو یا تورات کو آخری آسمانی کتاب کہا گیا ہو کہیں پر آپ حضرات کو لکھا ہوا نہیں ملے گا اور اگر تورات میں ملے گا تو یہ ملے گا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا جن کا آج بھی تورات کے اندر تذکرہ موجود ہے کہ میرے بعد کہ خدا تمہارے اندر وہ نبی مبوس کرے گا جو فاران کی چوٹیوں سے اترے گا اور ان کے ساتھ دس ہزار قدوسیوں کی جماعت ہوگی تمام انصاف پسند شارہین تورات کا اس عمر پر اتفاق ہے کہ وہ نبی سمرات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ سلام کہنے کی عادت ڈالے جب بھی مجھے دارلوم دوبند میں حاضر ہونے کا اتفاق ہوا یہ بہت خوشی ہوئی ان کا وسیع و عریض ان کا دارلوم کا وہ اپنا حال جہاں آج کل دار الحدیث تو ان کا تعمیر ہو رہا ہے جہاں میں مسجد کے تہخانے کے اندر اس وقت کلاس لگتی ہے قریباً بارہ سو سے زیادہ شرقہ ہوتے ہیں جب آپ کا اس میں گرامی آئے تو اس طرح وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونتی ہے کہ ایک وجد آفرین کیفیت پیدا ہو جاتی ہے میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ اس کے صدقے میں اللہ حالا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سبق کے دوران میں پوری کلاس کے جانب سے صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز آئے اور یہ تمہارا طفعہ رحمت عالم کی خدمت میں پیش کیا جائے زرا ایک سیکنڈ کے لیے تصور تو کریں کہ یہاں بیٹھے وہاں حاضری لگے کتنی سعادت کی بات ہے ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر شارہین تورات کا اتفاق ہے کہ وہ نبی سمراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے فاران کی چوٹیوں سمراد وہ پہاڑ ہے جو فتح مکہ کے دن عبور کر کے حضور تشریف لائے اور دس ہزار قدوسی اس مراد وہ صحابہ اکرام کا لشکر ہے جو فتح مکہ کے دن حضور کے ساتھ تھا عزیز بھائیو اس حوالے سے یہودی حضرات تو میدان سے فارغ ہو گئے اب خبر لیتے ہیں مسیحی دوستو کی آپ حضرات کے معلوم ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کی امت کو نصارہ کہا جاتا ہے انہیں مسیحی یا عیسائی کہتے ہیں سیدنا مسیح علیہ السلام کو قرآن مجید نے ابن مریم بھی کہا عیسی ابن مریم بھی کہا قلمت اللہ روح اللہ بھی کہا انجیل نے انہیں یسو کے نام سے بھی یاد کیا حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام کی ذات اقدس پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کو انجیل کہتے ہیں انجیل بھی کوئی نایاب چیز نہیں آج دنیا کے اندر مسیحی ممالک ہر ملک اپنی سادت سمجھ کر سرکاری سطح پر ان کی کتاب بیبل کو چھاپتا ہے انجیل کو الہیدہ بھی چھاپتے ہیں دنیا دنیا کے اندر ایک کاغذ کا نام ہے اس کو بیبل پیپر کہتے ہیں اتنا میاری کاغذ ہے کہ اسی کے اوپر وہ کتاب کو چھاپتے ہیں بیبل کو اس کا نام ہی بیبل پیپر رکھا گیا کہ بیبل نے اس کے اوپر چھپنا ہے یہ کاغذ بیبل کا کاغذ ہے آپ حضرات دنیا جہان کے کسی مسیح کرم فرما کو کائنات کے کسی حصے کے اندر ملے ہر دوست کے ہاں یہ کتاب موجود اول سے لے کر آخر تک آپ حضرات انجیل کا مطالعہ فرمائیں انجیل نے کہیں پر السلام علیکم السلام علیکم حضرت خیریت ہے اللہ کا فضل اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے ائرپورٹ پر آدمی موجود ہوں گے انشاءاللہ مولانا عزیز الرحمہ ثانی سے درخواست کی ہے وہ پہنچیں گے سوا گیارہ وہ وہ ہی ہوں گے آپ کا نمبر بھی ان کو دے دیا ہے تو وہ رابطے میں بھی رہیں گے سلام مولانا عزیز مولانا عزیز مولانا عزیز میرے بھائیو مولانا عزیز ہے اس کا گلہ گھوٹ دیا ہے اب ایسی گستاخی نہیں ہوگی میں درخواست کرتا ہوں حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام کی ذات اقدس پر جو کتاب نادل ہوئی تھی انجیل اول سے لے کر آخر تک آپ انجیل کا مطالعہ کریں دکت نظر کے ساتھ کریں بار بار کریں پوری انجیل میں کہیں حضرت عیسی علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا گیا حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام کو ذات پر نازل ہونے والی انجیل نے مسیحی مذہب کو آخری مذہب نہیں کہا مسیحوں کو آخری امت نہیں کہا انجیل نے خود اپنے آپ کو بھی آخری آسمانی کتاب نہیں کہا اگر آپ دوستوں کا ذوق ساتھ دے تو میں آپ حضران سے درخواست کرتا ہوں حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام و السلام جس وقت حق تعالی نے انہی مبوض فرمایا یہودی ان کی جان کے درپے ہوئے دشمنی میں یروش علم ناصرہ فلسطین شام کا یہ حصہ حیر دیس نامی بادشاہ کی حکومت تھی یہودیوں نے وفد بنایا اس کے پاس گئے اور جا کر کہا میاں تمہیں کچھ پتہ بھی ہے عیسی علیہ السلام کا وہ مردے کے کنارے کھڑے ہو کر قم بے ازن اللہ کی سزا لگاتے ہیں اللہ مردے کو زندہ کر دیتا ہے مادرزاد نابینی کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اللہ ان کی بجائی لوٹا دیتا ہے برس کا مریض آئے وہ ہاتھ پھیرتے ہیں اللہ انہیں شفا دیتا ہے کوڑ کا مریض آئے وہ ہاتھ پھیرے اللہ ان کے آزا کو چالو کر دیتے ہیں مسیح علیہ السلام کے موجزات کا یہی حال رہا تو ساری دنیا ان کے ساتھ مل جائے گی تیرے لئے مشکلات پیدا ہوں گی تیرے اقتدار کو خطرہ ہے حکمران اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیں گے لیکن اپنے اقتدار کے خلاف کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے جب اسے یہ سمجھایا گیا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی تبلیغ تیرے اقتدار کے لئے خطرہ ہے اس نے آدمی بھیجے فوجی سرکاری کہ تم جاؤ جا کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ یا مردہ حالت میں غریفتار کر کے میرے پاس لاؤ سیدنا مسیح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس وقت ایک ہجرے کے اندر تشریف فرماتے آپ کے ہواری انساری ساتھ تھے حیر دیس نامی بادشاہ کی فوج نے اس کی سپاہ نے باہر سے آ کر گیرہ ڈالا قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے کہ ما کرو و ما کر اللہ مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو یہ خفیہ تدبیر بری بھی ہو سکتی ہے اچھی بھی ہو سکتی ہے یہودیوں کی تدبیر کا مکر تھا مسیح علیہ السلام کو پکڑنے کا میرے رب کی تدبیر تھی مسیح کو بچانے کی وہ مسیح علیہ السلام کو قبضے میں لے کر فانسی پہ لٹکانا چاہتے تھے اللہ مسیح علیہ السلام کو قبضے میں لے کر آسمانو پہ لے جانا چاہتے تھے فرمایا کہ اللہ کی تدبیر رہی کامیاب سیدنا جبریل امین آئے انہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو اپنے پروں پہ لیا مکان کے روشندان سے آسمانو کی جانب اٹھا کر لے گئے جس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ القدس حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باب کے پیدا ہوئی سیدنا جبریل امین اللہ کے حکم سے تشریف لائے قرآن مجید کہتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دامن میں انہوں نے دم کیا ٹھوک ماری اس سے سیدنا مسیح علیہ السلام کی امانت مئی مریم کے بطن مبارک کے اندر منتقل ہوئی مسیح علیہ السلام کو دیکھا جائے والدہ کے حوالے سے تو ان کے اندر بشری صفات ہیں مسیح علیہ السلام کو دیکھا جائے والد کے حوالے سے تو وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے سیدنا جبریل امین ظاہری جو سبب ہے سیدنا جبریل امین کا دم کرنا ہے اس دم کے اثرات کو دیکھیں تو ان کے اندر ملکوتی صفات ہیں اور اگر سیدنا مسیح علیہ السلام کو والدہ کے حوالے سے دیکھیں تو ان کے اندر بشری صفات ہیں حضرت مسیح علیہ السلام پیدائش کے بعد رفع سے پہلے کا پیرڈ رفع نزول کے بعد قیامت تک کا پیرڈ جب تک رہے اندہ جب تک دنیا کے اوپر رہیں گے بشری صفات کا ظہور ہوگا رفع کے بعد نزول سے پہلے اس وقت وہ آسمان پر رہے تو اب ملکوتی صفات کا ظہور ہو رہا ہے سیدنا مسیح علیہ السلام آسمان پر نہ جاتے تو جائے تاجب تھا کہ ان میں ملکوتی صفات ہیں لیکن ملائکہ کے مکر کی جانب تشریف نہیں لے گئے اگر وہ تشریف لے گئے ہیں آسمان پر تو ان کا جانا جائے تاجب نہیں اس لیے کہ ان کے اندر ملکوتی صفات تھی حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کمرے میں بیٹھے ہیں ذرا توجہ کریں گے عزیز یہود کی فوج نے آپ کو آ کر گھیرا یہودہ اسکریوتی نامی ایک آدمی تھا اس کو وہ خرید کر لائے تیس ٹکو کے عوض سودہ تیہ ہوا کہ تم چلو چل کر دروازہ کھٹ کھٹ آؤ عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی تمہاری آواز سے معنوس ہیں تم دروازہ کھٹ کھٹ آؤ گے وہ نام پوچھیں گے آپ بتائیں گے دروازہ کھل جائے گا ہم اندر داخل ہوں گے لجک طل ہو غیلتا تاکہ اچانک انہی جا دبوئیں اور قتل کر دیں عیسیٰ علیہ السلام پر اچانک حملہ کر کے دبوچ رہا اس کے وہ منصوبے بنا کر آئے قرآن مجید کہتا ہے وَعِذْ قَفَفْتُو بَنِي سَرَائِ لَا عَنْكَ قیامت کے دن میرا اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ اس وقت تو آپ یاد رکھیں کہ جس وقت ہم نے بنی اسرائیل کو آپ سے روکے رکھا وَعِذْ قَفَفْتُو بنی اسرائیل آن کا ان کو روکے رکھا کہ وہ آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکنے پائے آپ کا سایا بھی ان پر نہیں پڑا پکڑنا فانسی پر لٹکانا یہ تو دور کی بات ہے آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کے قبضے میں نہیں آئے برادران اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ان کو انہوں نے نہیں پکڑا تو وہ اس یقین کے ساتھ کیوں کہتے تھے کہ انہ قتلن المسیح عیس ابن مریم رسول اللہ کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کیا قتل تو ایک فعل حصی ہے یہ قاتل ہے یہ مقتول ہے یہ آلہ قتل ہے یہ جائے قتل ہے یہ لاش پڑی ہے یہ خون بکھرا ہوا یہ گوا کوئی معنوی چیز تو نہیں یہ تو حصی چیز ہے اگر اگر مسیح قتل نہیں ہو تو وہ یہ کیوں کہتے تھے انہ قتل نہ ہر چند جاگ رہے ہو میرا ارادہ نہیں تھا سوچ کر نہیں بیٹھا تھا کہ گفتگو کو لینا ہے آگئی ہے میں اس پر تھوڑا سا آپ دوستوں کا وقت لیتا ہوں اس وقت آپ حضرات کے اس برے شغیر میں صرف قادیانی طبقہ نہیں سر سید پرویز منکرین حدیث غام دی اس طرح کے بہت سارے طبقات ہیں جو سیدنا عیسی علیہ السلام کی حیات کے قائل نہیں اچھا ہے کہ اس مختصر گفتگو سے اس طرف آپ حضرات کی توجہ ہو جائے گی میں آپ دوستوں کی خدمت کے اندر درخواست کرتا ہوں کہ اگر فیل قتل واقع نہیں ہوا تو وہ کیوں کہتے تھے قتلنا پکی بات ہے کہ تحقیق ہم نے عیسی بیٹے مریم کے کو انہ قتلنا المسیح عیس ابن مریم رسول اللہ ہم نے ان کو قتل کیا اور اگر قتل نہیں واقعہ یہ ہے کہ قتل نہیں کیا اس لیے کہ قرآن مجید نے کہا کہ وما قتلو ہو یقینا جس طرح وہ کہتے تھے کہ تحقیق پکی بات ہے اِنَّا قتلنا قرآن نے کہا وما قتلو ہو یقینا پھر جب قفیل قتل سرے سے ان پر واقع ہی نہیں ہوا جیسے کہ کہا کہ وما قتلو ہو یقینا میاں اس دنیا میں سب سے پہلے وفات مسیح کے قائل یہودی ہیں جو یہ کہتے تھے اِنَّا قتل نا مسیح کی وفات کا انکار قائنات میں سب سے پہلے یہودیوں نے کیا اس کے بعد آپ حضرات کے برے صغیر میں پرویز سے لے کر غام دی تک یہ وہ شرزمہ قلیلہ ہے کہ ان کے جد اعلی یہود ہیں اور میں آپ دوستوں کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں وہ کہتے تھے ہم نے پکی بات ہے قتل کیا قرآن ان کے قول کو نقل کرتا ہے ان کی یقین کو بیان کرتا ہے اِنَّا قتل نا جب کہ خود قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُو حُو یقیناً جب وہ قتل نہیں ہوئے تو وہ یہ کیوں کہتے تھے اِنَّا قتل نا جب کے قتل ہے بھی فیل حصی کوئی مانوی چیز تو ہے نہیں کہ غلط فہمی ہو جاتی قرآن مجید نے اس کا اشکال کا جواب دیا وَلَا كِن شُبِّهَ لَهُم ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا شبو میں ڈال دیے گئے اس کی تفصیل کیا ہے وہ یہ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مکان میں محصور ہوزے کے دوران ایک آدمی یہودہ کو تیار کیا تم چلو دروازہ کھٹ کھٹاؤ ہم اندر داخل ہوں گے انہیں اچانک جا دبوچیں گی تاکہ ہم ان کو قتل کریں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر بیٹھے ہیں یہودہ کے آنے سے پہلے اللہ نے ان کو جبریل امین کے ذریعے اٹھا لیا ادھر یہودہ مکان کے اندر دستق دی دروازہ کھلا مکان کے اندر داخل ہوا اس نے جو ہی مکان کے اندر میں سہن سے حال کے اندر قدم رکھا ولیکن شبہ لہم اللہ پاک پروردگار عالم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی اس کے اوپر شبیح ڈال دی اب آپ سوچیں گی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کمرے سے باہر ہے اس کی شکل اور قدم اندر رکھے شکل بدل جائے یہ کیسے ممکن ہے شریفو آج آپ کی سائنس نے ترقی کی ہے کل تک کہتے تھے کہ اوپر جانا ممکن نہیں اب کہتے ہیں کہ چاند تک مریخ تک جانا ممکن ہے میاں انسان جہاں پر تیری طاقت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے رب کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے اگر تو اپنے سائنس کی بنیاد پر سائنس کی قوت پر مریخ تک جا سکتا ہے تو میرا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ اس سے آگے اپنے نبیوں کو لے جا سکتا ہے آپ بھی مل کے کہہ دیں لے جا سکتا ہے بولو شریفو میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں آج کل آپ کی سائنس نے پہلے اشکال یہ تھا کہ ایک آدمی مکان کے دروازے سے باہر ہے تو شکل اور اندر قدم رکھے تو شکل اور آج آپ کی سائنس نے ترقی کی میڈیکل سرجری کرتے ہیں آدمی کی شکل تبدیل کر دیتے ہیں بڑھے کو نوجوان بنا دیتے ہیں آبزرات کے پاکستان کی وہ ایک معروف گویہ تھی نور جہاں ان کا نام تھا وہ گئی تھی وہ بھی اپنے چہرے کے ڈینٹ پینٹ نکلوا کے آئی تھی میرے بھائیو میں آب حضرات سے درخواست کرتا ہوں اگر آج سائنس کی بنیاد پہ تم کسی کے چہرے کی حیعت کو بدل سکتے ہو تو میرا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ بھی اس کو بدل سکتا ہے آپ بھی تو کہہ دیں میان توجہ کریں سائنس نے تو آج مسئلہ حل کیا قرآن نے چودہ سو سال پہلے حل کر دیا اور وہ یہ نص قطی ہے میرے رب نے پوچھا حضرت موسی علیہ سلام سے کہ آپ کے ہاتھ کے اندر کیا ہے سیدنا موسی علیہ سلام نے کہا خدا وندہ یہ لاتھی ہے میں اس کے سہارے چلتا ہوں پتے جھارتا ہوں بکریوں کو کھلاتا ہوں اس سے میں چلنے کا کام لیتا ہوں رات کے وقت اور بھی اس کے اندر بہت سہارا لیتا ہوں اور بھی بہت سارے فیدے ہیں قرآن مجید سلام اس لاتھی کو آپ زمین پہ ڈالیں موسی علیہ سلام کے ہاتھ میں لاتھی تھی انہوں نے زمین پہ ڈالا اللہ نے اس کو سانپ بنا دیا سانپ بھی ایسا حرکت کر رہا ہے فن پھولے ہوئے فن پھیلائے ہوئے یوں کر کے حرکت کھانا جتنے وہ اپنا کیا کہتے اس کو ساہر انہیں چیزیں ڈالی ہوئی تھیں ان سب کو نگلنا شروع کیا حضرت موسی علیہ سلام نے دیکھا پیچھے ہٹ گئے میرے رب کو تسلی دینی پڑی کہ لا تخف موسی علیہ سلام خوف نہ کریں آگے بڑھیں جی موسی علیہ سلام کو حکم ہوا کہ آپ اسی سام کے درمیان کے اس کے جبرے کے درمیان میں ہاتھ رکھیں انہوں نے ہاتھ رکھا اللہ نے اس کو پھر سوٹی بنا دیا جو خدا آن واحد میں لکڑی کو سام بنا سکتا ہے لکڑی اور جنس ہے سام اور جسم ہے لکڑی اور جنس ہے لکڑی بے حص حرکت سام اس کے اندر روح بھی ہے اس کے اندر حرکت بھی ہے اس کے اندر کھانا پینا چلنا پھرنا بھی ہے جو خدا آنے واحد میں لکڑی کو سام سام کو لکڑی بنا سکتا ہے وہ خدا آنے واحد میں اگر کسی ایک کی شکل کسی دوسرے پہ ڈال دے تو یہ بعید نہیں آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ یہ بعید نہیں بولو میں نے قرآن مجید سے ان کے اس اشکال کا جواب دیا اب وہ اندر داخل ہوئے یہی آدمی جو پہلے یہودہ تھا اس پر مسیح کی شبیعہ ڈالی گئی وہ اندر داخل ہوئے انہوں نے نہ آو دیکھا نہ تو دیکھا اسی کو پکڑ کر مارنا شروع کیا وہ چیختا ہے چلاتا ہے شریف ہو کیا کرتے ہو میں تو تمہارا ساتھی ہوں وہ آگے جواب میں کہتا ہے اچھا تو پہلے عیسائیوں کو دکھا دیتا تھا اب ہمیں دیتا ہے نہیں چھوڑیں گے دت تیرے دھر رگڑا مار مار کے ہولیا بگاڑ دیا پکڑا فانسی پہ لٹکایا اس لئے کہتے تھے انہا قتلنا فانسی پہ لٹکایا سلیب پہ لٹکایا قتل کے در پہ ہوئے جسم کے اوپر لوہ کے کنگی پھیری گئی رہے مسیح وما قتلو وما سلبو نو ان پر فیل آپ کہیں مازار ابو مازار ابو کا یہ معنی نہیں ہے کہ تھوڑا تھوڑا فیل زرب واقع ہوا پورا نہیں ہوا نا نا مازار ابو جس کے متعلق کہیں گے اس کا معنی یہ ہے کہ فیل زرب سرے سے اس پر واقع ہی نہیں ہوا وما قتلو ہو وما سلبو وما قتلو کہ فیل قتل حضرت مسیح پر فیل سلب حضرت مسیح پر سرے سے واقع ہی نہیں ہوا جس پر ہوا وہ اور تھا اب جب غصہ اترا فارغ ہوئے فانسی دے کر کہتے ہیں اگر یہ مسیح ہے تو ہمارا ساتھی کہا گیا قرآن نے کہا ولیکن شبیہ لہم اگر یہ ہمارا ساتھی ہے تو مسیح کہا قرآن نے کہا ولیکن شبیہ لہم چہرے کو دیکھتے تھے تو کہتے ہیں مسیح کا جسم کو دیکھتے تو کہتے ہیں ہمارا ساتھی چہرہ مسیح کا ہے تو جسم ہمارے ساتھی کا کیوں قرآن نے کہا ولیکن شبیہ لہم اور اگر جسم ہمارے ساتھی کا ہے تو چہرہ مسیح کا کیوں قرآن نے کہا ولیکن شبیہ بولو برادران میں نے یہ موضوع آمدن اس کو تھوڑی سی وسط دی مجھے آج بڑی حیرت ہوتی ہے جب دنیا کہتی ہے کہ مسیح آسمان پر کیسے گئے قرآن نے کہا اِنَّا مَسَلَ عیسَى اِن دللہ اِكَ مَسَلِ آدم حضرت مسیح کی اللہ کے ہاں مثال آدم علیہ سلام جیسی جیسے آدم آسمانوں سے زمین پر آئے ویسے مسیح زمین سے آسمانوں پر گئے آدم علیہ سلام بغیر باب ماں باب کے پیدا ہوئے مسیح بغیر باب کے پیدا ہوئے اِنَّا مَسَلَ عیسَى اِن دللہ اِكَ مَسَلِ آدم حضرت آدم علیہ سلام کی پسلی سے فقط عورت مئی حوا پیدا ہوئی ادھر فقط عورت مئی مریم سے مسیح پیدا ہوئے وہ آئے یہ گئے گئے بھی آئیں گے بھی میری میری بات سمجھ رہے ہو مجھے کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ عیسی علیہ مریم کی دیا تم مسیح کی بات کرتے ہو ابھی تو مسیح کی والدہ کی کفالت کرنے کا مسئلہ یہ ہے یہ سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ واقعہ ہے بولو بولو اسی وقت ہی مریم کو سمجھ جا رہا تھا مریم جن کی کلمیں ادھر کو جائے جدر کو پانی جا رہا ہے وہ تیری کفالت نہیں کر سکتے تیری کفالت وہ کرے گا جن کی کلم پانی کے بہاؤ کو چیر کے الٹے بہاؤ کو سینے کو چیر کے اس طرف جائے جدر سے پانی آ رہا ہے تیری کفالت وہ کرے گا آج کفالت وہ کرے جس کی کلم یوں جانے کی بجائے یوں جائے کل تمہیں بیٹا وہ دوں گا کہ دنیا زمین پہ سفر کرے گی وہ فضاؤں میں اڑان بھرے گا میرے بھائیو مجھے نہیں سمجھ میں آتا وہ عیسی علیہ السلام آسمان پر کیسے گئے عیسی علیہ السلام کو اللہ نے قرآن مجید میں روح اللہ کہا ہر نیک و بد کی روح مرنے کے بعد آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہے شریف آدمی اگر تیری میری روح آسمان کی طرف اٹھائی جائے تو کوئی دائے جائے توجب نہیں اگر اللہ نے اپنے روح اللہ کو آسمان پر اٹھا لیا تو یہ جائے توجب کیوں ہے میرے بھائیو توجہ کریں عیسی علیہ السلام کو قلمت اللہ بھی کہا گیا قرآن مجید کے اندر اے الیہ یا سعد قلمت طیب آپ کے میرے نیک کلمات آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں شریف ہو اگر آپ کے میرے نیک کلمات آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں تو مسیح تو تھا ہی کلمت اللہ آپ کا میرا کلمہ اٹھا یا جاتا ہے تو میرے اللہ نے اپنے کلمہ کو اٹھا لیا تو اس میں اشکال کیا توجہ آپ سے درخواست کرتا ہوں حضرت سیدنا عیسی علیہ صلی اللہ و سلام کے متعلق نصح کتی ہے قرآن مجید کی آپ نے فرمایا اِنی اَخْلُقُ لَقُم مِنَتْتِين ایک حیات تیر لاؤ میرے پاس گندی ہوئی مٹی بناتا ہوں اس کا پرندہ میں پھونک ماروں گا اللہ اسے اڑائے گا مسیح علیہ سلام مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے اللہ اس پرندہ بنا کر فضاؤں میں اڑا دیتا تھا شریف مسیح کے ہاتھ لگنے سے پرندے کی شکل میں مٹی اڑتی تھی اگر خود اللہ نے اس کو اڑا دیا تو اس کے اندر اشتال کیا ہے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں وَمَا قَتَلُو وَمَا صَلَبُو وَمَا قَتَلُو وَمَا یقیناً یہ ہوں ضمیر تین دفعہ استعمال ہوئی وَمَا قَتَلُو وَمَا صَلَبُو وَمَا قَتَلُو یقیناً کہ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ ان کو فانسی پہ لٹکایا چوتھی دفعہ یہی ضمیر استعمال ہوئی بل رافعہ اللہ اس میں ہو ضمیر یہ فیلِ قتل میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں جسم پر واقع ہوتا ہے یا روح پر جو نہیں بولتے ان کے ہاں روح قتل ہوتی ہوگی فیلِ قتل روح پر واقع ہوتا ہے یا جسم پر جسم پر فانسی جسم لگایا جاتا ہے یا روح جسم پر قرآن کہتا ہے جس جسم مسیح کو انہوں نے قتل نہیں کیا جس جسم مسیح کو انہوں نے فانسی پر نل لٹکایا اسی جسم مسیح کو اللہ نے اپنی طرح اٹھا لیا حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع جسمی کے لیے نص قطی ہے اس کے اندر دوسرے کسی معنی کا کوئی احتمال نہیں اگر کوئی اس کے اندر کوئی اور احتمال پیدا کرتا ہے تو اس کا اپنا نصیب میں آپ حضرات کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں اس حالت میں کہ حضرت مسیح ساتھیوں میں بیٹھے ہیں یہودیوں کی فوج نے آ کر ان کے مقام کو گہرا توجہ کرے عزیز بھائیو اس موقع پر حضرت سید نا عیسی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے تین چار باتیں کہیں فرمائی پہلی بات یہ کہ آج جس طرح تم ابن آدم کو اپنی آنکھوں کے ساتھ سامنے آسمانوں پہ بادل کی اوٹ میں آسمانوں پہ جاتا دیکھ ہوگے جب جب زمانے کا آخیر ہوگا اسی طرح ابن آدم کو آتا بھی دیکھو گے یہ انجیل کی عبارت ہے آج بھی موجود ہے پوری شان و شوق جاہو جلال کے ساتھ دوسری بات فرمائی کہ خبردار میرے جانے کے بعد تمہیں کوئی گمراہ نہ کرے بطھیرے لوگ آئیں گے جو جوٹے مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے ان کا بس چلے تو وہ بوتوں کو گمراہ کر دیں کبھی کہیں گے مسیح وہاں کبھی کہیں گے مسیح یہاں ان کی باتوں میں نہ آنا جس طرح آج تم مسیح کو جاتا دیکھو گے ایک وقت آئے گا کہ آتا بھی دیکھو گے قرآن نے اس کو کہا مافیت آتا ہوں حضور نے اس کو ارشاد فرمایا آنا اول الناس بے عیس ابن مریم لئنہو لم یکن بینی وبین نبی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تمام انبیاء میں سب سے زیادہ قریب ہوں حضرت عیسی علیہ السلام کے اس لیے کہ وہ اللہ رب عیسی علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں کہ ان کے اور میرے درمیان کے اندر کوئی نبی نہیں آگے فرمایا انہو نازل ان بولو بولو اور بلند آواز سے وہی بیائے نہیں وہی جن کے اور میرے درمیان میں کوئی نبی نہیں وہی نازل ہوں گے ان کا کوئی مسئل نہیں ان کا کوئی مقام نہیں انجیل نے اس کو کہا کہ جس طرح آج تم اس کو جاتا دیکھو گے کل اپنی آنکھوں کے ساتھ واپس آتا بھی دیکھو گے تمہیں کہیں گے بتیرے لوگ آئیں گے مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے ان کی باتوں میں نہ کبھی تمہیں کہیں گے مسیح یہاں کبھی کہیں گے وہاں یہاں کا مانا کبھی کہیں گے کہ وہ مسیح ایران میں ہے بہاولہ کی شکل میں کبھی کہیں گے مسیح وہاں قادیان میں ہے غلام قادیانی کی شکل میں کس طرح انجیل کی پیشن ہوئی پوری ہوئی اس حالت میں جاگ رہے ہو اس حالت میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام آسمانو پر جانے سے پہلے اپنے حواری اور انساریوں سے کو ہدایات دے رہے ہیں کہ پریشان نہ ہونا آپ کی میری عرض جدائی ہے میں جا رہا ہوں زمانے کے خیر میں یعنی قیامت کے قریب وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِسَّا قرآن جس کو بیان کرتا ہے شریف ہو تمہیں نہیں پتا کہ میں آج کس طرح اللہ رب العزت کی عنایت کردہ توفیق کے ساتھ پوری گھنٹوں کی گفتگو کا نچوڑ آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں میں آپ دوستوں کی خدمت کے اندر درخواست کرتا ہوں حضرت سید نابسی نے اس وقت میں اپنے ساتھیوں سے ایک بات اور بھی کہی انجیل میں ہزاروں تبدیلی تحریف ہوئی رد و بدل ہوا لیکن اس کریم کے کرم کو دیکھیں کہ ہزاروں تبدیلیوں کے باوجود آج بھی وہ انجیل کے اندر عبارت موجود ہے کہ حضرت مسیح نے ان کو کہا سبحان اللہ تو کہو اے وے لوگو مجھے جالین دو اے وے لوگو مجھے جالین دو تا میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ نبی بپا کرے اے وہ لوگو مجھے جالین دو تا میرے بعد تمہارے اندر خدا وہ نبی بپا کرے جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا قرآن مجید نے کہا وما ینتکو ان الحوا انجیل نے کہا اس کا بولنا خدا کا بولنا میرے بھائیو آپ علماء ہیں آج انجیل کی جگہ قرآن مجید کی آیت کو رکھ دیں قرآن کی آیت کی جگہ انجیل کی عبارت کو رکھ دیں الفاظ کی بات نہیں کرتا مفہوم اور معنی دونوں کا ایک ہے قرآن نے کہا مبشرم برسول یاتی منبادی اسمہ احمد عیسیٰ علیہ السلام جاگ رہے ہو ایک صاحب نے اس کو یوں تعبیر کی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا آدم علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جائے دنیا کو آباد کریں کہ میں نے آپ نے آخری نبی تیری اولاد تیری پوچھ سے اپنے آخرے نبی کو بھیجنا ہے آدم علیہ السلام آئے دنیا کی بسات بچائی گئی انہوں نے اللہ کے حضور درخواست کی کہ یا اللہ حضور علیہ السلام کو بھیج دنیا سراپا انتظار فرمایا ٹھہر جاؤ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کے ذریعے طفان لائے پوری دنیا کو سہراب کیا خوصو خوشاب بہے گئے سبزے نے سبزے نے ایک شکل اختیار کی اللہ پاک پرور دگار عالم نے نوح علیہ السلام کے اولاد میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کہ تم جاؤ دنیا کو گلے گلزار بنا دو وہ آئے انہوں نے دنیا کو گلے گلزار بنایا عرض کی کہ حضرت بھیجے اپنے نبی کو اپنے آخری نبی کو فرمایا ٹھہر جاؤ ابھی دنیا میں اعلان ہوا ہے ہواوں میں اعلان نہیں ہوا حضرت سلیمان کو بھیجا کہ تم حضور کے آنے کا فضاؤں ہواوں میں اعلان کر کے آؤ عرض کی خداوندہ اس عالم میں بھی اعلان ہو گیا میرے پر آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ دنیا میں بھی اعلان ہوا فضاؤں میں بھی اعلان ہوا پہاڑ باقی رہتے ہیں تم پہاڑوں پہ کھڑے ہو کہ حضور کی عضبت کے ترانے گاؤ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے انہوں نے پہاڑوں پہ حضور کی آمد کا اعلان کیا واپس گئے رب کے حضور درخواست کی خداوندہ بھیجنا اپنے نبی کو دنیا سرابہ انتظار ہے ہائے میرے اللہ میں آپ حضورات سے درخواست کرتا ہوں میرے رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ سب نے یہی کہا انتظامات مکمل ہیں آپ جائیں ذرا محول کو دیکھ کے بھی آئیں حضور کی آمد کا اعلان بھی کر کے آئیں مبشرم برسول تم حضور کی آمد کا اعلان کر کے آؤ مسیح علیہ السلام تمام انبیاء کی رپورٹ کے انتظامات ہو گئے ہیں تم نبی علیہ السلام کو بھیجیں میں نے ان کو روکے رکھا آپ کے اعلان کی خاطر آپ اعلان بھی کریں آپ کی حتمی رپورٹ پہ اپنے نبی کو بھیجوں گا تم جاؤ جلدی میں اتنی جلدی جاؤ کہ باپ کا انتظار نہ کرو اور اتنی جلدی واپس آنا کہ موت کا انتظار نہ کرنا اب جب واپس آئے تو اللہ پاک نے درخواست کی خداوندہ رپورٹ دینے کے لئے اللہ نے اپنے حضور بلایا درخواست کی خداوندہ انتظام مکمل ہو گئے بھیج نہ اپنے نبی علیہ السلام کو میرے رب نے برمایا موسیٰ علیہ السلام تم تمہارے کہنے پہ بھیج رہا ہوں تمہاری آخری رپورٹ پہ یہ ایک خطیب کی تعبیر ہے یہ الفاظ نہیں ملیں گے آپ کو تو اس پر کوئی شکال نہ کرنا کہ ایک تعبیر ہی ہے عرض کی خداوندہ بھیج نہ فرمایا تمہاری حتمی رپورٹ پہ بھیج رہا ہوں تم یہاں پر بیٹھ کر انتظار کرو حالات خراب ہوئے تو دوبارہ آپ کو بھیجیں گے دجال جب آئے گا تو آپ کی امت کی مدد کے لئے پھر آپ کو بھیجیں گے میرے بھائیوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں فرمایا پیغمبر اسلام نے آنا بشارہ تو عیسہ بن مریم لوگوں تمہیں معلوم بھی ہے میں اپنے باپ حضور فرماتے ہیں میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت کی تھی میں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ ندا ہوں جو انہوں نے اپنے آنے پر میرے آنے کی پیشین گوئی کے طور پر لوگوں کو بتایا تھا میں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت ہوں اور فرمایا میں اپنی والدہ کہ خواب کی وہ تعبیر ہوں جو انہوں نے پیدائش سے پہلے دیکھا تھا حدیث شریف آیا آپ حضرات نے پڑھ رکھی میں درخواست کرتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کی بشارت دینے کے لئے آئے کہ نبی آخر الزمان آپ تشریف لائیں گے بے رسول ایک میرے بعد آئیں گے بولو کتنے ایک نہیں فقط ایک فقط ایک آئیں گے وہ اس حوالے کے بعد یہودی حضرات بھی میدان سے فارغ ہوئے تھے اس حوالے کے بعد مسیح دوست بھی میدان سے فارغ ہو گئے اب ایک چانس اہلِ اسلام کا باقی رہ گیا کہ آپ اور میں غور کریں اس عمر پر کہ جس طورات نے موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا انجیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا اب ایک چانس اہلِ اسلام کے لئے کہ کیا قرآنِ مجید نے پیغمبرِ اسلام کو آخری نبی کہا میں کہتا ہوں بائیس و پارہ صورتِ احضاب آیت نمبر چالیس حضور کے لئے فرمایا گیا وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمًا نَبِي جِن ہائے میرے اللہ اس آیتِ مبارکہ میں مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا حَدٍ مِرْ رِجَالِكُم وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمًا نَبِي جِن اس آیت میں حضور کے نام کا بھی تذکرہ ہے حضور کے کام کا بھی تذکرہ ہے حضور کے مقام کا بھی تذکرہ ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ مِنْ حُزُولَ کا نام ہے وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمًا نَبِي جِن میں محمد عربی کے مقام کا تذکرہ ہے تم اہلِ علم ہو جاگ رہے ہو جی مردوں کے لئے تو سونا ویسے بھی حرام ہے میاں تم جاگ رہے ہو تمہارے بولنے سے لگتا ہے کہ بھاگ رہے ہو اس صوفی سے کوئی پوچھے کہ یہ بیٹھتا نہیں بیٹھ جا بھائی تم ادھر کیا دیکھتے ہو میری طرف دیکھو میں آپ حضرات کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد محمد عربی تشریف لائے آپ کی ذات پر قرآن مجید نازل ہوا قرآن مجید کے بائیس و پارہ صورت احضاب کی آیت نمبر چالیس میں حضور علیہ السلام کے لئے خاتمن نبیین کا لفظ استعمال ہوا تم اہلِ علم ہو میں تسلیم کرتا ہوں یہ خاتم کا لفظ تاکہ زبر کے ساتھ ہو یا زیر کے ساتھ بہت سارے معنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن نبھولیں اس حقیقت کو نبھولیں اس حقیقت کو کہ یہ لفظ خاتم یا خاتم تاکہ زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ دونوں صورتوں میں جب بھی یہ جمع کی طرف مضاف ہوگا تو اس کا معنی سوائے آخری کے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا اور اہلِ لغت نے قدیم کے اہلِ لغت نے بھی لکھا کہ خاتم القوم خاتم القوم اے آخرهم جس طرح خاتم قوم کا معنی خاتم قوم کا ایک معنی ہے یعنی آخری تو خاتم النبیین کا لفظ ہو یا خاتم النبیین کا دونوں حالتوں میں یہ خاتم یا خاتم مضاف ہے جمع النبیین کی طرف تو اس کا معنی کیا ہے بولو کیا ہے آخری شریفو سمجھو حضور آخری نبی ہیں بولو بولو حضور حضور نے اس کو فرمایا اول الانبیاء آدم وآخر محمد حضور فرماتے ہیں نبوت کی ابتدا آدم سے ہوئی انتہا میری ذات پہ ہوئی آپ حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ پہلے وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو آدم سے پہلے کسی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا حضور کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا اب آپ توجہ کریں ایک حدیث شریف میں آتا ہے فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لوگو مانعامل سنتی اندہ فساد امتی کہ جو عمل کرے گا جو فساد امت جب اختلاف کا شکار ہو جائے اس وقت کوئی اگر میری ایک سنت پہ عمل کرے گا اسے اللہ سو شہیدوں کا ثواب دے گا ختم نبوت کے مسئلے پر قادیانی انہیں امت کے اندر ڈالا فساد حضور کی کولی سنت ہے لا نبی آبادی جاگ رہے ہو آج کے زمانے میں اس فساد کے زمانے میں لا نبی آبادی کا جو جتنا پرچار کرے گا حضور کی کولی سنت کا جو احیاء کرے گا اس پر عمل کرے گا کوئی بیعید نہیں کہ اللہ اسے سو شہیدوں کا سوا بنایت برما دے آپ بھی تو میرے ساتھ مل کے کہہ دیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں لا نبی آبادی کا یہی ترجمہ ہے کہ حضور کے بعد بولو بولو حضور کے بعد اچھا چلو تمہیں ایک بات اور ارز کرتا ہوں جیس طرح توحید کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں جاگ رہے ہو جیس طرح آخرت کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں جیس طرح قیامت کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں جیس طرح تقدیر کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں جیس طرح تمام آسمانی کتابوں کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں جیس طرح تمام فرشتوں کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں جیس طرح تمام نبیوں کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں جیس طرح مرنے کے بعد باس بادل موت کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں مل کے کہہ دو اسی طرح حضور کو آخری نبی مانے بغیر بھی آدمی مسلمان نہیں یہ مسئلے کی بات نہیں کر رہا اب عقیدے کی بات کر رہا ہوں اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں بولو ما بھی چاہتا ہوں مکمل نہیں اس کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں اب میری آپ درخواست سنیں خدا کرے کہ تمہیں سمجھ بے آ جائے شریفو عقیدہ توحید کا تعلق میرے رب کی ذات کے ساتھ ہے ختم نبوت کا تعلق محمد عربی کی ذات کے ساتھ ہے ہے وہ بھی عقیدہ ہے یہ بھی عقیدہ اس کو مانے بغیر بھی مسلمان نہیں اس کو مانے بغیر بھی مسلمان نہیں معافی چاہتا ہوں مجھے اور آگلی بات بھی کہنے کی اجازت دو تم سے کہہ رہا ہوں اگلی بات بھی کہنے کی اجازت دو جس طرح جاگ رہے ہو جس طرح میرا اللہ اکنی توحید میں وحدہ لا شریک ہے خاتمن نبیین ہونے میں حضور بھی وحدہ لا شریک ہے میرے رب کا بھی کوئی عقیدہ توحید میں کوئی شریک اور صحیم نہیں ختم نبوت کے مسئلے میں بھی حضور کا کوئی شریک اور صحیم نہیں یہ وہ اجاز ہے جو اللہ نے صرف حضور کے سر پہ سجایا یہ اجاز صرف خصوصیت آپ کی خصوصیت ہے بولو بولو تم علماء ہو تم ہی تو تم ہی نے تو یہ ہمیں کہا کہ خصوصیت تو شئے یوجدو فی ہے ولا یوجدو فی غیرے خصوصیت کہتے ہی اس کو ہے جو اسی میں پائی جائے کسی اور کے اندر نہ پائی جائے برادران یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ آپ خاتمن نبیین ہیں میرے بھائیوں سنو رب کا شریک بھی برداشت نہیں حضور کی مثال بھی برداشت نہیں بولو بولو نہیں میں آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں قادیانیت کسی مذہبہ اور عقیدے کا نام نہیں یہ حضور علیہ السلام کے دشمنوں کا طبقہ ہے قادیان کے بدنصیب نے حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا اس بدنصیب نے دعوی نبوت کیا ختم نبوت کا انکار کرنا مستقل قفر ہے حضور کے بعد دعوی نبوت کرنا یہ مستقل قفر ہے جسے امام ابو حنیفہ نے کہا کہ دعوی نبوت اباد نبینا قفرن بالاجبا کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے ملکے کہ دو وہ مسلمان نہیں اس قادیان کے بدنصیب نے کہا سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا اس بدنصیب نے کہا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں یہ قادیان کے قذاب نے دعویٰ کیے اور اس بدنصیب نے جاگ رہے ہو اس بدنصیب نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا یہ بھی کہا کہ میرے دیکھنے والے صحابہ ہیں یہ بھی کہا کہ میری بیوی ام المومنین ہیں یہ بھی کہا یہ بھی کہا کہ پوری کائنات کے مسلمان جو حضور کو مانتے ہیں لیکن مرزا کو نہیں مانتے حضور کو ماننے کے باوجود اس نے کہا یہ سارے کافر ہیں یہ مستقل وجوہاتِ کفر ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائیو آپ حضرات توجہ کریں مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری آئے میرے اللہ کہاں پر مجھے اس وقت یاد آئے مولانا انور شاہ کشمیری فرماتے تھے کہ قادیان کے قذاب کا کفر فرعون اور حامان کے کفر سے بھی بڑھا ہوا کفر ہے ابلیس نے فقط آدم علیہ السلام کی مخالفت کی تھی اس بدنصیب نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی ہے قادیانت کے فتنے سے بچنا حضور کی امت کو بچانا یہ آپ کے میرے فرائض کے اندر شامل ہے میں آپ دوستوں کی خدمت کے اندر میرے بھائیو درخواست کرتا ہوں اس سال یعنی دو ہزار پندرہ میں ابھی جو گزرا ہے اللہ نے ہمیں کمی کئی کامیابی سے نوازا سبحان اللہ تو کہو سوفی صاحب چٹے رکھیں اپنے پاس دیکھیں میری طرف یہ جو توہر متخلل ہیں ان کا میرے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہوتا آپ حضرات ذرا توجہ کریں میں آپ حضرات کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں دو ہزار پندرہ میں جنوبی افریقہ کا ایک ملک ہے اس کا نام ہے گمبیا وہاں پر قادیانیوں نے درخواست دائر کی یہ آپ حضرات کے پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل ہے سرکاری ادارہ ان کے ہاں ہے اسلام کلاس سپریم کونسل قادیانیوں نے درخواست دائر کی اسلام کلاس سپریم کونسل گمبیا کو درخواست دی کہ ہمیں مسلمان کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا جاتا مسلمانوں کی مسجد میں جماعت کرانے کی ہمیں اجازت نہیں ہم مسلمان ہیں میرے بھائیوں وہ خط آپ سفارش کریں کہ گمبیا کی گورنمنٹ ہمیں مسلمان قرار دے اسلام کلاس سپریم کونسل نے علماء کو بھیجوایا پوری گمبیا کی دینی قیادت نے اسلام کلاس سپریم کونسل کے خط کے جواب میں کہا کہ آپ ان کو بھی بلائیں ہم بھی آتے ہیں بیٹھ کر اس پر گفتگو ہو جائے چنانچہ قادیانی بھی آئے یہ بھی آئے قادیانیوں نے دعویٰ دائر کیا علماء بھی آئے انہوں نے جواب دعویٰ دائر کیا اب جرہ کا وقت آیا قادیانیوں کی طرف سے عیسائی وکیل تھا وہ کھڑا کیس کرنے والے قادیانی وکیل عیسائی گویا قفر دو آتشاہ ہو گیا اسلام کے خلاف میاں توجہ کرو اس قادیانی وکیل نے ہمارے وکیل کو کہا کہ میاں یہ میرے مواقل حضور کو بھی مانتے ہیں قرآن مجید کو بھی مانتے ہیں تم کیوں کہتے ہو یہ مسلمان نہیں ہمارے وکیل کو پتا تھا کہ یہ عیسائی ہے ہمارے وکیل نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں اس نے کہا مانتا ہوں فرمایا موسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات اتری تھی آپ اس کو بھی مانتے ہیں اس نے کہا جی مانتا ہوں ہمارے وکیل نے کہا بہت اچھا اگر میں یہ کلیم کروں کہ آپ یہودی ہیں تو آپ مانیں گے اس نے کہا نہیں اس نے کہا تم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہو تورات کو بھی مانتے ہو تم یہودی کیوں نہیں اس نے کہا جی میں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کر لیا تو نبوت کے بدلنے سے امت بدل جایا کرتی ہے اس لئے اب میں یہودی نہیں اب میں عیسائی ہوں ہمارے وکیل نے کہا کہ میاں میں مسلمان ہوں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہوں ان کی ذات پہ جو انجیل اتری تھی میں اس کو بھی مانتا ہوں اگر میں یہ کلیم کروں کہ میں عیسائی ہوں کیا آپ مجھے تصریم کر لیں گے عیسائی عیسائیوں والے حقوق دیں گے اس نے کہا بلکل نہیں ہمارے وکیل نے کہا بندہِ خدا جب میں مسیح کو بھی مانتا ہوں انجیل کو بھی مانتا ہوں میں عیسائی کیوں نہیں اس نے کہا اس لیے کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور نبی محمد عربی کو مانا تو نبوت کے بدلنے سے امت بدل جاتی ہے اب تم عیسائی نہیں اب تم مسلمان ہو ہمارے وکیل نے کہا بہت اچھا یہی کیسہ ہے ہمارا قادیانیوں کے متعلق مسیح بھی اللہ کے سچے نبی موسیٰ بھی اللہ کے سچے نبی مسیح بھی اللہ کے سچے نبی حضور کی بھی اللہ کے سچے نبی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور سچے نبی آئے جس نے ان کو مانا یہودی نہیں رہا عیسائی ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی حضور اللہ کے سچے نبی ایک سچے کے بعد دوسرے سچے نبی آئے جس نے حضور کو مانا اب وہ عیسائی نہیں رہا اگر سچے نبی کے آنے کے بعد کوئی اس کو مانے تو پہلے نبی کی امت میں نہیں رہتا اگر سچے کے بعد کوئی جوٹے کو نبی مان لے تو وہ پہلے سچے کی امت میں کس طرح رہ سکتا ہے اب جب ہمارے وکیل نے کہا قادیانیوں کے وکیل نے ان کی طرف دیکھا تو قادیانیوں نے اس گردنے جھکا لیں اس لیے کہ علماء کتابوں کے ڈھیر لگائے میزوں پہ موجود تھے بیان کرنے والے دوستوں نے مجھے خود کہا کہ ہم نے اس منظر کو دیکھا اس منظر کو دیکھا قادیانی پجاروں پہ پرادوں پہ آتے تھے زان زان کرتے ہمارے علماء مسکین بچارے ان کا کیا ہے دو پاپے لیے ایک کپ چائے کا ناشتہ ہو گیا تو وہ کندے پہ رکھی چادر ہاتھ میں ہے سوٹی مرزے کی کتابیں دبائی بغل میں کوئی حجرے سے آ رہا ہے کوئی دفتر سے آ رہا ہے کوئی خانکا سے کوئی مسجد سے کوئی وہ کسی ادارے سے ایک مدرسے سے علماء اس طرح آتے قادیانی اس طرح آتے بیان کرنے والے دوست نے کہا قادیانیوں کے آنے کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے انہی اپنی طاقت پہ ناز ہو علماء کے آنے کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے انہی محمد عربی کی صداقت پہ ناز ہو کملا وہ بھی آئے امت بھی آئی دو مہینے تک بحث چلی سپریم کوسل نے رپورٹ دی اپنی گورنمنٹ کو کہ قادیانی مسلمان نہیں شریفو تم بھی تو کہو کہ قادیانی مسلمان نہیں ادھر یہ فیصلہ ہوا اب قادیانیوں کے لیے جان کے لالے پڑ گئے جان بچانا مشکل ہو گئی لا الہا ہلا ولا الہا ہلا نیمے دروں نیمے بروں نہ ادھر کے نہ ادھر کے شریفو اب تم ان ان اسطلاحات کو نہ سمجھیں تو میرا اس کے اندر کیا قصور ہے میں نے تو جو کہنا چاہیے تھا کہہ دیا آپ سے عرض کرتا ہوں اب قادیانیوں کے لیے مشکل پیدا ہوئی کہ فیصلہ خلاف آ گیا قادیانیوں نے کہا ہم امریکہ کو کہیں گے ہم برطانیہ کو کہیں گے کینیڈا سویڈن ناروے کو کہ کسی طرح اس کے یہ سفارش کے اوپر وزیر وہ اپنا پریزیڈنڈ دسخط نہ کرے اگر دسخط نہیں کرتا اس کی حیثیت سفارش ردی کے قانون کی کون جانے گا ردی کی نظر ہو جائے گا دسخط کر دیئے تو قانون بدل جائے گا شریف ہو آپ اور میں کمزور ہیں ہمارا خدا کمزور نہیں بولو بولو ابھی قادیانی یہ سوچ رہے تھے فلان کو کہیں گے فلان کو ہائے میرے اللہ فلان کو کہیں گے فلان کو اللہ نے کرم کیا اگلے دن پریزیڈنٹ آیا سب سے پہلے یہی فیلمگائی دسخط کیے ادھر دسخط کیے ادھر قانون لاغو ہوا میں آپ سے عرض کرتا ہوں اسی سال دو ہزار پندرہ میں قادیانیوں کی عبادتگاہ کا منار محراب گرا ہے وہ تلہ گنگ کیا کہتے ہیں اس کو پچند کے علاقے میں اسی سال قادیانیوں کی ایک عبادتگاہ وہ جو انہوں نے مسلمانوں سے چھین کر قبضہ کر رکھا تھا سو سال سے عدالت نے قانون کے ذریعے وہ ہمیں واپس کی ایک اور عبادتگاہ وہ اپنا جوہراباد کے علاقے میں اہل اسلام کو ملی قریباً آپ حضرات کے ملک میں پچاس سے زیادہ شہر ایسے ہیں دو ہزار پندرہ میں ان شہروں میں ختم نبوت کے نام پہ چوک بنے ہیں سبحان اللہ بہار ہے ہر طرف بہار ہے حضور کی ختم نبوت کی انشاءاللہ انشاءاللہ تو حضور دیکھیں نماز جو پڑھے نماز کا بسلہ کوئی بیان کرے زکاة کا حج کا نماز کی بات کروگے کہا جائے گا دین کی بات ہے تبلیغ کی بات کروگے کہا جائے گا دین کی بات ہے میاں نماز روزہ حج زکاة فرض ہیں حضور کے لئے بھی امت کے لئے بھی لیکن نہ بھولو اس حقیقت کو کہ ان فرائض کا تعلق حضور کے آمال کے ساتھ ہے فرائض کی ادائیگی کا تعلق حضور کے آمال کے ساتھ ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے روزہ رکھا ہوا آپ حج کر رہے ہیں میاں سمجھو آپ کے آزا حرکت کریں تو فرائض کی بجا آوری ہو انہی نماز روزہ کا تعلق حضور کے آمال کے ساتھ ہے ختم نبوت کا تعلق محمد عربی کی ذات کے ساتھ ہے اس کام کو کرو گے براہ راست براہ راست پیغمبر اسلام کی خدمت کرنے کے مترادف ہے میں کیا توقع رکھوں آپ دوستوں سے کہ آپ ختم نبوت کا کام کریں گے بنجاؤ دیوانِ حضور کے بنجاؤ تمہیں نماز روزہ آج کسی امت کی کوئی تعلیمات محفوظ نہیں اے امتِ محمدیہ تمہاری کوئی چیز تم سے گم نہیں قرآنِ مجید کا محفوظ ہونا حدیث کا محفوظ ہونا آپ کے آمال کا محفوظ ہونا سنن کا محفوظ ہونا آپ کی حیاتِ طیبہ کا محفوظ ہونا صحابہ کے حالات کا محفوظ ہونا اہل بیت کے حالات کا محفوظ ہونا وہ تئیس سالہ دورِ نبوت میں حضور کے فرمائے ہوئے ایک ایک بات کی آج امت کو خبر ہے یہ سب صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا تمہیں سارا دین ملا میاں وہ میں نے مسئلہ بتایا کہ امت کے بدلنے سے نبی کے بدلنے سے امت بدل جایا کرتی ہے شریفو آج آپ اور میں صدیق اکبر سے لے کر آج تک آج سے لے کر قیامت کی صبح تک پہلے ساری آپ میں ہاتھ باندھے حضور کے پیچھے کھڑے ہیں یہ بھی تو صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا اس لیے کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی بننا ہوتا سچا واقعہ میں ماذ اللہ آپ میں اگر اس نبی کو مان لیتے تو مسلمان نہ رہتے ہمارا وہ نام ہو جاتا جو اس نبی کی امت کا نام ہوتا آپ میں مسلمان ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا پورا دین ملا ختم نبوت کے صدقے میں تمہیں سارے مسئلے یاد ہوں ختم نبوت کا مسئلہ یاد نہ ہو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ حضور کو کیا مو دکھلائیں گے ختم نبوت کا کام کریں گے انشاءاللہ اہستہ اہستہ کہتے ہو انشاءاللہ وہ آمین ہے جو اہستہ کہی جاتی ہے باقی تو حضور سے کہہ لیا کرو کوئی حرج نہیں اتنے پکے حنفی بھی نہ بنو مہربانی کرو کہ میرے سوال کا جواب ہی نہ دو کہیں کسی آپ کی فقہ میں یہ نہیں لکھا کہ اس مسئلے کا جواب بھی زور سے نہ دو ہر گنجائش ہے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں حضور کی ختم نبوت کا کام کریں گے انشاءاللہ آپ کی وصف خاص کی پہراداری کریں گے انشاءاللہ یہی میرے آج کے سارے سبق کا خلاصہ ہے اللہ رب العزویق مرابط لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مارنا رب سیوان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ